حضرت عباس بن عبد المطلب آئے اب آپ جانتے ہیں اس زمانے میں بڑے بدبخت لوگ ہوا کرتے تھے ترہ ترہ کے جملے کہا کرتے تھے صحابہ اکرام کو تکلیف ہوا کرتی تھے بڑی واضح سی بات ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے بارے میں کوئی ایک حرف بھی کہے تو تکلیف ہوتی ہے انہوں نے ایک جملہ سنا تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ اس طرح چند لوگوں نے یہ بات کی نبی کریم کے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انا یہ حدیث کے الفاظ ہے اب آپ جلالت کا عالم سوچئے کہ نبی کریم فرما رہے ہیں صحابہ تشریف فرمایا من انا میں کون ہوں فقالو صحابہ اکرام نے عرس کی انتا رسول اللہ علیہ وسلم اے ہمارے آقا آپ اللہ کے رسول ہیں نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے نسب مبارک اور عظمت خاندان نبوی علیہ السلام جو صحیح حدیث میں آپ نے خود بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں ان اللہ خلق الخلق فجعلہم فرقتینی فجعلنی فی خیری فرقتن کہ اللہ تعالی نے پوری مخلوق کو پیدا کیا اور اس پوری مخلوق کو دو حصوں میں بنایا ایک کو انسان بنایا ایک کو غیر انسان بنایا فجعلنی خیرہم اللہ نے مجھے ان سب میں سب سے بہتر فرقے یعنی انسان میں بنایا پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ان انسانوں میں دو فرقے بنائے فجعلنی فی خیریہم اور ان دو میں سے ان دو سے مراد کونے عرب اور عجم یعنی انسانوں میں دو ڈیوائٹ ہو گئے ایک حصہ عجم ہو گیا ایک حصہ عرب ہو گیا تو فجعلنی فی خیریہم مجھے ان دونوں میں سب سے افضل عربوں میں بنایا پھر اللہ نے عربوں میں قبائل بنائے تو ان قبائل میں اللہ نے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں بنایا اللہ اکبر پھر ان قبائل میں اللہ نے بیوت بنائے گھر بنائے اور اللہ نے مجھے سب سے بہتر گھر میں پیدا فرمایا اور اللہ نے میرے نصب کو سب سے بہتر بنایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیاتِ قرآنیاں اور آحادیثِ صحیحہ کی روشنی میں اس روح زمین پر نبی کریم علیہی افضل السلاتی والتسلیم کے خاندان سے عظیم کوئی خاندان نہیں ہے آپ کے آبا سے عظیم کسی کے آبا نہیں ہے آپ کی امہات سے عظیم کسی کی امہات نہیں ہے اور قیامت تک آپ کی اولاد سے عظیم کسی کی اولاد نہیں ہے سبحان اللہ اور جو اصل جو جسے آپ یوں کہہ لیں کہ کمال حاصل ہوتا ہے وہ خون سے ہوتا ہے تو جب ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں تو ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ خونِ رسول ہیں آپ دمِ رسول ہیں آپ ذاتِ رسول ہیں نبی کریم نے نفس قرار دیا تو جو قربت آپ کو نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم سے حاصل ہے اسی نے آپ کو راہِ عظیمت کا مسافر بنایا ورنہ راہِ رخصت تو موجود تھی اور اکثر لوگ جو ہے وہ راہِ رخصت پہ جاتے ہیں چونکہ راہِ عظیمت پر جان دینے ہی پڑتی ہے وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دورِ باطل میں حق پرستوں کی دورِ باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے سر نہیں رہتا دورِ باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے سر نہیں رہتا